اللہ اللہ قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باعِ الخلایت اجمعین باعِتِ الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبينا وشفیئنا ان شاء الله ابل قاسم محمد اللہ محمد وعید محمد اللہم صلی علیہ وعلا امر بیده مظاقر جلالک و جمالک و لعنت اللہ علیہ وعلا اعدائهم حشاتین فیهم والمنعرفین علهم اجمعین اما تعلق تقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی دارت من فیقم السقلین حتاب اللہ وعید رتی اخل بیدی ما ان تمسکتم بھی ما لم تدلو باعدی سنوات پڑیے اللہ محمد وعید محمد کہ حسین کی اتنی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں جواب ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجوں سے واقف تھے ہاں واقف تھے جب واقف تھے تو کیوں انکار کیا اس لیے کہ قرآن کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈرد جواب اس کا یہ تھا کہ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے شہادت سے منع نہیں کیا ہے اب ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے جو اپنے لیے جان دے اقتدار کے لیے جان دے دنیاوی مسئلے کے لیے جان دے اس کے قدل ہلاکت کہلائے گا جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے اس کا قدل شہادت کہلائے گا حسین کا قدل ہلاکت ہے کہ شہادت کاب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ حسین کا قدل اپنے لیے تھا یا اللہ کے لیے تھا یہ کیسے تیہ ہوگا کہ حسین کا قدل اپنے لیے تھا کہ اللہ کے لیے کاب اس کے لیے بیعت کے سوال پر اور کرنا ہوگا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا تھا اس نے یعرض کیا گیا کہ مطالبہ بیعت اسلام کو مچانے کی خاطر تھا نتیجے میں جو انکار ہے وہ اسلام کو بچانے کے لیے ہے اور جو اسلام کو بچانے کے لیے انکار ہے وہ انکار اللہ کے لیے اور جو انکار اللہ کے لیے اس کے نتیجے کا قبل بھی اللہ کے لیے اور جب انسان خدا کے لیے جان دے تو اس کو شہید کہا جائے یہاں تک بات آئی اب آئیے یہاں سے اب ایک ذرا سی تاریخ پر روشنی ڈالیں کہ ہوا کیا کہتے ہیں کہ جب رجب کے آخری ہفتے میں یزید کے باپ کا انتقال ہوا یزید نے خط لکھا اس وقت کے مدینہ کے گورنر جس کا نام تھا ولید کہ حسین سے بیعت لے لے اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو قبل کرتے ہیں ولید کے پاس خطایا ولید نے امار حسین سلام اللہ علیہ کو بلوا دے جائے اب یہاں سے ایک ایک باتوں پر آپ غور کرتے جائے ہیں ہمہ اور جب ولید نے بلوایا حسین کون ہے فرزند رسول حسین کون ہے جن کے لئے پیغمبر نہ قابل حسین کون ہے جن کے لئے نبی نے سجدے کو طول دیا حسین کون ہے کہ جن کے لئے بیعتمبر اسلام نے خطبے کو منقطع کیا دیکھئے یہ چیز ہوتی ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر نوازے ہونے کی بنیاد پر بیعتمبر کے لئے جو سارا عمل ہے یہ رشتے کی بنیاد پر فقط نہیں ہے سجدے کو طول دینا خطبے کو تو سلام پہ ہیو امیلال خطبے کو اللہ 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 پر احمد اسلام تقریر کر رہے ہیں بہت مشہور ہے نا ایک بات ہے کہ حسین کیا ہے قلعہ عظمت کا اندازہ کیجئے حسین کیا ہے رسول خودہ تقریر فرما رہے ہیں دوران تقریر مسجد میں حسین داخل ہوئے ابا کے دامن میں پہے کل جا اتصال ہے آپ نے حسین گر پڑے آگے کیا آپ جاتے جانے پہت بچے کرنا چاہے پہلے گمبر نے خطبے کو توڑا چاہے اگر میں یہاں مجلس پڑھا ہوں میرا بچہ ہو اور اچانک میرا بچہ گر جائے تو کیا مجھ کو ممبر سے اترنا پڑے گا مجھ کو وہاں تک جانا پڑے گا اس کو اٹھا کے لانا پڑے گا کہا مجھ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجلس میں ڈسٹرم نہ ہو پبلک خود اٹھا کے لانا پڑے گی تو چب ایک ذاکر کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر اس کا دے دا گل جائے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے پبلک اس کو سبھال کے لانا پڑے گی رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں رسول کا نواسہ گر پڑا ہے پیغمبر کو وہاں تک جانے کی ضرورت تھی خوب کوئی اٹھا کے لانا پڑے گا آگر جو جو خاموش ہے اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا کچھ اشارہ تھا کتاب میں ہو یا نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ نبی کا کچھ اشارہ تھا کہ خبردار کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا حسین ازاد کا نام ہے کہ جس کو نبی ہی سہارہ دے گا پیغمبر اتھا ہے جس ملکتے کی طرف توجہ دیرا رہا ہے پیغمبر اتھا کے حسین کو لائے ممبر پر آپ کیا ہونا چاہیے فرض کیجئے ہمارے اور آپ کے ہاں مجلس اور تقریر کا مزاج کیا ہے تقریر کر رہے ہیں کوئی بات کہہ رہے ہیں پیچھ میں کچھ ڈسٹورب ہو گیا تو ہم لوگ کرتے کیا ہے یہ ہوتا ہے اور جب سلوات ملوات ہوتے ہی تھوڑا محمد مجموع ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ ہوتا ہے اور یہ کہیں کہتے ہیں جو پچھلی بات تھی اس کو پائنکیلیو کر دے پایا شہین کو مزاج ہے کہ اگل بیچ میں خللواتے ہوا دسٹورب ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں اور تو میں یہ کہہ رہا تھا بات کو جائر پیغمبر کو کیا کرنا چاہیے تھا حسین میرے تھے ٹھیک ہے یعظمت حسین کی آپ گئے اٹھا کے لے آئے ممبر پر آئے تو اپنی کو کیا کرتے ہیں ہاں تو چلو باہر آئے تو نوازہ گر گیا تھا ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا جہاں سے بات شروع کی تھی وہی سے آگے بات آنا چاہیے تھا مگر روایت کیا کہتی ہے آپ جو ممبر پر آئے تو پچھلی بات جہاں تھی وہی رہتی ہیں ایک نئی آئیت پڑھ دی پہ ممبر میں وہ کیا آپ پتہ نہیں اپنی بات سمجھا پا لیکن آپ کی سمجھداری کی بنیاد پر یہ یقین ہے کہ اپنے میں نہ بھی کہہ پا ہوں تو آپ سمجھ سے روح لے گئے ایک سال بات پہ یہ آئے 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 ممبر پر بچائے اس کے پچھلی بات کو آگے بڑھا کے ایک الک سے آئے ہوں دی کیا ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں اکثر جو پڑھا جاتا ہوئی ہے کہ پیغمبر آئے حسین کو لے کر کے اور فرمایا آدھا حسین الفارفور یہ حسین اس کو پہچان لو یہ بھی کوئی دلیل ہے حسین کی فضیلت پر باز کا فرمانہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ آئے کی پڑھیں ایک 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 تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے ایک صاحب نے دیا مدراز سبیئے یہ بھی لطیبہ تو وہاں مدراز میں لوگوں نے اب سنانا چلے چاہتے ہیں پھلا مولانا آئے تھے تو ان کا یہ نام رکھا گیا پھلا آئے تھے سب کا نام رکھا گیا کچھ لکھے ہوں نہیں اسٹائیوی تو ایک فضروع کیلئے تھا کہ ان کا نام مولانا سٹی بس تھا ہم نے کہا سٹی بس کیوں کہ سٹی بس کے چونکہ اسٹائیوی زیادہ ہوتے ہیں اور مولانا کی تقریب میں ہم لوگ تسبیح لے کے بیٹھے تھے اسٹی پر پانچ سنواتے ہیں نہیں پچاسی سنواتے تھے اسٹائیوی زیادہ تھا اسٹی بس دوسرا نام کیا رکھتا ہے دوسرا نام ان کا رکھتی ہے کہ ٹیبل فائن ٹیبل فائن چونکہ ہلتا جاتا ہے اور وہ تو آپ پبلک بھی بخشتی نہیں کسی کو بہت کے لئے ہمارے آپ کے لئے ان کی تقریب کیا کریے ایک سنوات پڑھواتا ہے سنوات کے پاس ایک بے حضور شروع ہو جاتا ہے کیا کرے یا رسول اللہ ماز اللہ استغفراللہ آپ بھی ہم لوگوں کی طرح کفتگو کرتے ہیں آپ بھی ہم لوگوں کی طرح تقریب کرتے ہیں کہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے جیسے ہم لوگ سنوات کے بعد میکل بدل دیتے ہیں ماز اللہ ویسے ہی آپ بھی ایک پسٹر ہوا ایک خلل آکے ہوگا آپ نے موضوع چینج کر دیا کیا مطلب ہم نے کہا آپ کہے کچھ رہے تھے حسین گرے آپ ادھرے حسین کو لے لیائے اور آپ نے ایک نئی آئے پڑھ دی انما اموالکم با اولاد فدنہ تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش کا سبب ہے ماز اللہ یا رسول اللہ آپ بھی بے رب دفتگو فرماتے ہیں اور جب نہیں پہلے گمبر آواز دیں میاں اگر میں ہی بے رب دفتگو کروں گا تو دنیا میں رب دو آئے دفتگو پھر کون کرنے والے ہم نے کہا مگر آپ کی اس تقریر سے اس آیت کے کچھ متعدد نہیں ہے کچھ تہینی نہیں کر رہی ہے کہ آپ صرف تقریر ہی جو دید رہے ہو جب واقعہ بھی تو ہوا ہے جب حادثہ بھی ہوا ہے حادثہ کیا کہ حسین گر گئے آہت کا مقرب کیا ہے آہت کی ترجمہ سمجھلی ہے انما اموالکم اولادکم فترہ تمہارا مان تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے پہلے گمبر کی تقریر سے آہت تہلی نہیں کر رہی ہے یا رسول اللہ بے رب دفتا ہے کہ حسین گرے بھی تو ہے اس سے جوڑو اور میں کہا آہت کہتی ہے کہ اولاد آزمائش کا سبب ہے کیا حسین گرنا بھی آپ کے لیے آزمائش کا سبب تھا اور جب نہیں پہلے تم پر آواتے تم تو زاکیر ہو تم تو خطیب ہو تم تو یہ اطلاعہ نہ کرو اس لیے کہ مزاج خطابت یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے اپنی تقریر کے دور خلل برداشت خطیب سب برداشت کر لیتا ہے اپنی تقریر کے دوران خلل برداشت نہیں کر سکتا یہ حسین گرے نہیں تھے بلکہ اللہ آزمانہ چاہے رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا حقیب اپنے خطبے کو حمدیت دیتا ہے کہ بتائے اسلام کی زمانت حسین ابن حبیب کو آدمیت سلام آدم پر یہ بھائیں بنوانے محمد اللہ 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 محمد 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 میں نے بھی اس امتحان میں خطبے کو توڑ کے حسین کو اٹھا کے کامیابی حاصل یہ حسین کا مرتبہ نہیں دور کیا ہے جس کے لیے خاتم النبی میں بات کو پھیکنا ہوں صرف ایک بات کریں جس کے لیے خاتم النبی خطبہ توڑ دیں جس کے لیے رحمت للعالمین سجدے کو طول دے دیں جس کے لیے جس کے سددے میں کائنات خلق ہوئی ہے وہ ناکا بن جائے جس کے لیے اگر زبان سن نکل جائے کپڑا چاہیے رضوان چھوڑا 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 جاؤ ترسی بن جائے اور خوال دا جو کہا تم لگے زوار ترسی کہنا اپنے آپ کو تو حزین کے خیصیت ہے حزین اسے دنیاوی اعتبار کیا لفظ مناسب نہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حزین اسٹیتس ہے حزین ایک میار ہے حزین ایک شخصیت ہے اتنے بڑے آپ کہ جس کے لیے نبی خطبہ چھوڑے اتنے بڑے آپ کہ جس کے لیے نبی سجدے کو دور تھے اتنے بڑے آپ جس کے لیے رضوان جنہ چھوڑ کے درسی بن کے آئے مولا کچھ تو اپنی عزت کا خیال کیجئے ولید جیسے ظالم نے بلائے اور آپ چلے رہے نکتہ یہاں سرواز پڑھ یہ کہ جانے میں کیا بڑائی ہے کتنی اہدیات بڑتی ہے امام حسین نے پورے کیس میں جانے میں کیا بڑائی ہے کوئیہ ہم تو یہ دیکھتے کہ یہاں نہ پیش نماز ہو مام مولی صاحب آقبہ پہننے والا جس کے پیجے چار آدمی نماز پڑھتے اور کوئی نیتا بڑھوالے یا کوئی گھنڈا بڑھوالے پر مولی صاحب میں آبا کبھا کے اس گھنڈے کے ملی گھنڈے ہی تو تھا آج اگر آپ کے پیش نماز کو مولانا علی عباس صاحب حسنی کو اگر کوئی گھنڈا بڑھوالے اور وہ اپنی آبا کبھا سوالے یا کسی کا جو موجود ہے اس کا نام حبی کو کہی آپ کا زاکر ہو اگر کوئی گھنڈا بڑھوالے آبا کبھا سوالے چلا جاؤ آپ کو مرہ لگے نہیں لگے جاؤ مولانا کن لیے دی رہنا چاہئے یہ بہن ہمارے ہیں یہ جمعہ ہمارے ہیں قوم ان کے پیچھے یا گھنڈوں کے بلانے ایسا خوف ایسا در یہ کیوں چلے گئے مولا آپ کے در کی جو غلام ہیں اگر وہ غنڈوں کے بلانے پر چلے جائیں تو بقیہ غلام آپ کے ناراض ہو جاتے ہیں ایک ولید جیسے غنڈے نے بلائیا اور آپ چلے گئے جب کہ ہم تو ناردیسی ہے اور آپ پدینے بنی آشم کی طاقت مشہور جس کے پاس ایسے جوان ہو مولا ولید کے بلانے پر تم قید ہو کہ تم گو دور دیکھ رہے ہو اور ہم قیامت تک کے حالات دیکھ رہے ہیں اس لئے کہ اگر میں آج یہ قید ہوں میں نبی کا نواز بلانے بچاؤں خواہ نہ ہوئی نہیں سکتا کل کو تاریخ کیا لکھ گی بات تو صرف بات چیت کی تھی نا مگر پہلے مرحلے میں حسین نے اتنا ڈائٹ جواب دے دیا کہ یزید نے تب کہ کہ اب تو بیعت لے کے رہیں گے اگر حسین نہ جاتے تو آج کا معرخ جو یزید کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہے آج کا انسان کیا آسانی سے لکھ دیتا کہ اگر حسین تائیت لہوتے تو کربلا کی نوبت نہ آت سلام پری محمد اگر حسین ساتھ آہ 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 کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہے چلے گئے حضرت 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 اٹھارہ بنی آشد رات اکرمائی انیس مشہور اٹھارہ اٹھارہ جوان اٹھارہ جوان تھے امام سجاد مسلم ابن عدی جناب عباس علی اکبر اس میں مسلم ابن عدی جناب عباس اور امام سجاد کے لیے روایت ہوں ہے کہ اگر امام سجاد مریض نہ ہوتے مسلم بھی کربلا میں موجود ہوتے اب عباس کو بھی جنگ کی عجازت مر گئی ہو دی تو یہ تین شخصیتیں پورے ایک لاکھ کے لشکر کو تحس تحس کر لیں ٹھیک اور اس طرح کے ڈھارا افراد حسین کے ساتھ وہاں کے تیر دو ایک ولی اور اس نے ملوا دیا مروان کو پہنچے اب پھر ایک ایک بات توجہ پیجئے پہنچے ہاں کیوں ملائے تو نے اس نگا کے خط آیا ہے حاج محشام کا انتقال ہو گیا اب یہاں بتائیے آپ ہوتے یہاں اس خبر کو سننے کے بعد کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کیا حسین کہہ سکتے ہیں یہ امام فرما سکتے ہیں جس کی وجہ سے بھائی کو عذیت ہوئی جس کی وجہ سے باپ خوزیت ہوئی اس کے کتلا برا کلیجہ ہوتا امام جس کو قیامت تک حالات پر نظر رکھ جواب جینا ہے کوئی حسین کیا کہتے ہیں شکر اس پالنے والے خدا اللہ بلا کر اگر حسین یہ جملہ کہی دیتے تو کل کو طائق وہی بات دیر کہی کہ بلایا گیا تھا نہ کیا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچ تھی کربلا کی جنگ نہ ہوتی لہٰذا اب حسین کچھ کہتے تو کربلا کی جنگ کی سمیداری کی اس پر حسین تو اب برا بلا نہیں کہی سکتے تو کیا کہیں بڑا افسوس ہو اللہ مغفرت کرے کہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ جملہ کہہ تو بغیر کہے تو آج رضی اللہ کہا جا رہا ہے آج اگر حسین یہ جملہ کہہ دے تو اب یہ کیا لکھتا کہ حسین کہہ اللہ مغفرت کرے تو تم برا کہنے والے کہو تو آپ مجھوری دے گئے حسین کی نہ حسین کہہ سکتے کہ اچھا ہوا مر جائیں حسین ابن عدی مولا نے کہا اچھا ہوا مر گیا مولا نے کہا بڑا افسوس ہوا سن کر حسین نے ایک آیت پھوڑ دی ہم کو بھی اخلاق سکھا گئے کہ دشمن چاہے جتنا مر ہو اخلاق سے اپنے ہاتھ کو الگ نہ کر مر گیا حسین کا بھاؤ امام جانا ہے نہ تاریخ کی ہے نہ بھلائی کی ہے اب بھولو بھولایا کیوں ہے سلوان پڑھ یہ مان بھولا آپ بھولو مہم بھولا مہم بھولا آپ بھولو بھولایا کیوں ہے تم نے کہا اس نے اب اس کی جگہ پر یزید آ دیا اچھا اور آکے بھولو اور آکے بھولو یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی ہاتھ پر بھولو 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 حسین کا جواب کیا ہونا چاہیے کل کی بات سے اگر آپ کے ذہن محفوظ ہے تو کیا جواب دیں گے حسین کے لئے چائز ہے یزید کی بھولو کرنا یزید کی بھولو کرنا کا مطلب خلح حسین نے فرمائے آل اسلام ایسے ہی لوگ اگر اسلام کے تو اسلام کا فاتحہ پر لکام قطع اسلام تو حسین حامی بھر نہیں سکتے انکار کرنے ہی سکتے اگر پہلے ہی محلے میں حسین انکار کر دیں میں کیسی بات کرتے ہو تم میں اس شرابی کی بیعت میں اس ثانی کی بیعت حسین ٹائم بلی انکار کر دیں تب انظام کس پر آئے گا اتنا سکتی یا جواب حسین نے کہ یزید نے اب تو بریعت لے کے رہیں گے پھر بھی کرولا کی جن کس کے ذمہ آتی ہے حسین کے ذمہ لہذا سکتی سے انکار بھی نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں اس وقت تو یا سے نکل لہذا اس وقت ہلکہ مولی آسان طریقہ کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی کر لینے بڑھا کیا یہ کھائے کر کے نکل لیں اور صبح ہونے کے پہلے بھدی کا چھوک دیں کب تاریت کیا لکھے دی نبی کا نوازہ رات کو وعدہ کرتا ہے اور رسولہ ہوتے ہوتے دھوکہ دی کہ ماز اللہ چلا جاتا ہے اگر حسیب نے یہ دھوکہ نہ دیا ہوتا تو یزید کو جنال لاتا اور وہ بہے پر ضد نہ کرتا ان دونوں صورتوں میں کربلا کی جنگ کی ذمہ داری کس کے سر ہے حسیب کے سر اب مجبوری کیا ہے مولا کی ہمارے عور نہ اکرار کر سکتے اور نہ انکار کر سکتے ہیں اب کیا جواب دے انگل سے اور سلوائے دیکھ اور پھولی اب حسیب کیا جواب دے نہ اکرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں ہماری جان جواب دینا سیکھنا ہے تو فاطمہ کے لان سے عجیب بات کہی مولان وہ نامی سے فرمایا کہ ولید یہ بتا یہ بیعت کا معاملہ ہے خلافت کا نا کہتے کہ یہ اتنا لائٹلی ہے لیا جائے گا خاموشی سے یرار کی تاریخی میں اکیلے میری بیعت سے کیا مطلب اس کا پبلک کو جتلا دے برا کہا بلکل جلدی کہے کی صبح ہو لے دو مسجد میں پبلک کو جمع کرو پبلک کے سامنے بات رکھو اب بھی یہ نا سمجھ جمع سنیے امام نے فرمایا جلدی کس بات کی ہے کیا ہے ولی تو مناسب سمجھتا ہے کہ اتنا اہم میتر رات کی تاریخی میں تیر ہو جائے کہ نہیں کہ صبح ہوگی پبلک کو اطلاع دوگے کہ ہاں تو صبح ہونے دے پبلک میں رکھا کر جب بجوائے گھٹا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے آئی جو نا آق کو برخلافت ہے والبی آپ پبلک کے سامنے ہم غور کریں گے کہ عمد اور یزید میں بیعت کا دار کونے لے کار کیا ہے لے کار کیا ہے اب نو دارا بیشک آئی سامنے بیشک آئی 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 مروان آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مدینہ کا دور میں کون تھا مروان کسی وجہ سے مروان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا اور اس کی چنہ ودیدہ لیکن چونکہ گورنری گئی ہے مروان کی تو اندر سے اس کو خلیش میں کوئی چانس احسان ملے کہ ولید کو دموچا جا سکے مروان نے اس جگہ پر آ کر کے کہا ولید ولید دشمنی آ رہے انہوں نے کیا کہ فندر رسول جائی ہے دشیر میں جائی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اس وقت دیکھا جائے تھا مروان امام حسین کی دشمنی تو ہی پلس وہ ولید کو ہی فسارا چاہتا اس نے کہا ولید کیا کر رہا ہو تم اگر حسین اس وقت چلے رہے تو پھر ہاتھ یا ابھی بیئر کریں یہ ورماس صاحب کا قلم کر دو اب یہاں آپ بتائیے دیکھیں شرافت اچھی چیز ہے لیکن ہر جگہ شرافت بھی دیکھلانا صحیح نہیں ہے اب تک حسین کتنی ہرنی سے بات کر رہا ہے لیکن اس دھمکی کے بعد کہ حسین سے ابھی بیئر کر لو ورماس صاحب اگر اس پر گردن چھکا کہ حسین چلے جائے تو فاتح خیبر کے بیٹے پر بزدری کا الزام آ جائے گا حسین ابن علی پر خوف کا الزام آ جائے گا لہذا وہی حسین جو بات کو اب تک تالنا چاہے رہے تھے جیسے ہی یہ دھمکی دی گئی کہ یا بیئر لے 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 ہمارے ذریعے سے اور یہ یسید جس کی بریعت کی بات کر رہا ہے یہ ہے کون آپ سن یسید رجل فاجر قاتل النفس محرد روح مولمین بن فست شاہر بن خموڑ یہ فاجر انسان یہ بدکار انسان جو زناکار انسان جو شرابی انسان بے گناہ ہو کا طبل کرنے والا انسان اس کی اور بہت بریعت بات اپنے تک محدود نہیں ہے کہ اب جملہ فرمایا سن مسلی لا یبایو ومسلہ یا کان کھول کے سن لے کہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بریعت نہیں کہا سکتا مولا بریعت کا مطالبہ آپ سے ہے آپ کہیے میں بریعت نہیں کروں گا یہ جملہ میں بریعت نہیں کروں گا یزید یہ جملہ ہے جا مطلب مسلی لا یبایو ومسلہ میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بریعت اور آپ آج ہی بریعت کے موں پہ کچھل لینا پہتا ہوں تاکہ پہ کوئی یزید صفر کسی حسین صفر سے بریعت کے مانگنے کی عمت نہ دے سکتے چنانچہ حسین قدر ہو رہے شہید ہو رہے حسین کے بعد چون منظر حسین کی بہی تو صحیح کے سمجات کی ہے ہردکاری ڈال سکتے ہو ٹوک ڈال سکتے ہو پیڑی پہنا سکتے ہو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک پہلا سکتے ہو حسین کے بعد سیدے سکجان سے بریعت مان لیتے کہ نہ صحیح حسین حسین کے بیٹے میں بریعت کر لی ہے مگر یہ حسین کے جملے کی گھنگراج ایسی تھی جو حسین کی شہادت کی بارت نہ سیدے سکجان سے امت کسی نے کی نہ واقع سے امت کسی نے کی ہاں بلیہ ہے تو بنایا مگر بریعت کا مطالبہ کسی سے نہیں کیا گیا سلامان بھائی محمد 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 جب کچھ کرنا نہیں تھا اور آپ کی زبان ہی جب اللہ دینے کیلئے کافی تھی تو یہ اٹھارہ آدمی کیوں آئے تھے زبان ہے ان کا کیا کام تھا جب آواز بلند ہوئی مشہور ہے نا اور یہی تھا جب میری آواز بلند ہو تو اندر آجاں یہ لوگ مرے حسین لبق نہیں ہم افتدار تو یہ مولا یہی کرنا تھا تو ان کو لائے ہی کیوں تھے میرا وجہ یہ اٹھارہ آدمی کو یہاں تک اپنے دوڑایا کیا ملتے ہیں تو دیکھو اگر ان کے بغیر جو شرافت کی بات میں نے کی ہے تو یہ ہوتا خوف کی بنیاد پر کر رہے ہیں تک دھارہ افراد میں کوشتر موجود ہے ان کے ہونے کے بعد شریف ہونا اور بات ہے کیل کہتے دوست رکھنا اور بات ہے سلامت محمد میرے جیساں کبھی یسید جیسے کی بہن حسین وآبہ ساتھ ہے ماں کی لڑا چاہنے والی بہن اس کو اُلچت ہے کہ بھئیاں گئے ہیں کیوں گئے ہیں کہاں گئے ہیں کیا مطلب دروازے پر انتظار کرنی ہیں آئے ہیں کیا ہوا کیوں بلائے ہیں انہوں نے پوری بات کہتی تو بیعت کا مطالبہ ہے تو ہم مدینہ چھوٹے گئے ہیں مگر بیعت نہیں کر سکتے ہیں دو دن بچا تھرہ جب میں اٹھائیس تاریخ دیرے وائدوں کے مطابق حسین مدینہ سے چلے کہاں کے لئے مکہ کے لئے مکہ کا کیا نام ہے شہرِ آمن اگر حسین کا مقصد یزید کے خلاف خروج کرنا تھا تو مکہ کے بجائے کہیں اور چاہتے ہیں خود مکہ جانا اس بات کی تلیل ہے کہ حسین بحیرت بھی نہیں کہنا چاہتے لیکن حسین خوریسی بھی نہیں چاہتے حسین مکہ آئے ہیں چار شابان یا بات رہا ہوتا ہے تیم شابان امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچ گئے ہیں شابان پورا رمضان پورا شعبار پوری سیقات پوری زلہج کی آٹھ تک امام حسین مکہ میں رہے ہیں ادار جب امام حسین مدینہ سے مکہ آگئے ہیں تو کوفے میں چھوکے مولاِ کائنات کی حکومت رہ چکی ہے کوفے والوں کو بہرحال عقیدت رہنے بیسے ان کو خبر ہوئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعث سے انکان کر دیا ہے اور وہ کسی فساد سے بچنے کے خاطر مکہ میں آگئے ہیں مکہ کی خبر جب کوفے والوں کو پہنچی تو انہوں نے خرد دیکھنا شروع کیا روایتہ میں ہے کہ بوڑیوں کے حساب سے حسین علیہ السلام کے پاس خطوط پہنچے ہیں بعض روایتیں ہیں جن بارہ ہزار خط کوفے والوں کے پہنچے ہیں آج کی طرح نہیں کہ کوریا بھی دیا کر پہنچ جائے ہیں بارہ ہزار خط کا مطلب آدمی لے گئی جاتے ہیں کتنا اشتیار تھا ان کوفے والوں کو چاہ رہے ہیں اور ان بارہ ہزار خطوط میں سے کسی ایک خط پر حسین نے توجہ نہیں دی قبال یہ ہے بارہ ہزار خطوط آئے ہیں مضبون کیا ہے؟ ہمارے دریاں بے رہے ہیں ہماری کھیتیاں لگ رہا رہی ہیں ہماری تنواریں چمک رہی ہیں پھر حسین آئیے ہمام کے ساتھ ہیں ایک خط کا جواب حسین نے بارہ ہزار خطوط میں نہیں دیا ہے آخری خط ہے ہمارا کوئی غادی نہیں ہے ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے آپ اگر آ جائیے تو شاید آپ کی بنیاد پر ہم متحد ہو جائیں ہم عید ہو جائیں ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں اور آخر خط میں دھمکی ہے کہ حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو میدان محشر میں آپ کے نانا کے سامنے ہم شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزن کو ہدایت کے لئے بلایا اور انہوں نے ہماری بات پر توجہ نہیں اب حسین پر ماجب ہوا لہٰذا حسین ابن حلی بجائے سے خود تشریف لے جاتے ہیں اپنے محتمد چچے بھائی حلی کے داماد جنابِ مسلم ابنِ حقیل کو گنایا تم میرے محتمد ہو جاؤ کوفے کے حالات پر نگرانی کرو تم جیسی ریپورٹ کروگے اس کے اعتبار سے میرا رد عمل ہوگا یہاں کے جنابِ یہ رمزار کا واقعہ ہے مسلم ابن حقیل مدینے آئے مدینے سے انہوں نے دو رہنما لیے اور دو بیتے اپنے ایک کا نام عمرہیم ہے ایک کا نام محمد ہے ان دونوں بیتوں کو دو رہنما کے ساتھ جو راستہ بتائیں گے جنابِ مسلم ابنِ حقیل مدینے سے مکہ سے آنے کہاں مدینے اور اب مدینے سے یہ پانچ افرام دو رہنما دو بیتے ہیں راستے میں یہ رہنما بھی راستہ بھٹک گئے پیاس کا قلبہ ہوا جس میں سے ایک کی راستے میں موت ہو بھئی مسلم وہیں خیر کے انہوں نے حسین علیہ السلام حق لکھا کسی اس طرح سے ہوا ہے میں نے اس کو بچھگو نہیں سمجھا مولا کیا حکم ہے حسین علیہ السلام نے جواب لکھا تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی بازداری کرو کوفے جاؤ مسلم ابنِ عطیل آگئے کوفے کوفے پہنچے کہاں قیام ہوا جنابِ مختار ابنِ عبی عبیدِ سقفی گیا کوفے والوں نے حجوم دیا روایتیں کر دیا ڈھارہ ہزار افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بائیت تھی جس کو دیکھئے بھائے جانا مسلم 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 بے نامِ حسین اس وقت جب کوفے کا گورنٹ تھا اس کا نامِ نعمال ابنِ مشیر یہ ان کے اعتبار سے کہیے ڈھیلہ آدمی تھا اس نے یہ سب کچھ دیکھا مگر کوئی تورجو خاص لوگوں نے کہے کیا کرنا تم مسلم بے نامِ حسین بائیت لے رہے تو میں مسلموں کچھ کر نہیں سکتا میں مسلم کے خلاف کوئی آبان نہیں ملند کر سکتا اس میں کچھ چمچے طائم میں جو لوگ تھے انہوں نے خاموشی سے یزید کو خط لکھا کہ مسلم آئے ہیں حسین ابن علی کی طرف سے مسلم ابن عقیل بائیت لے رہے ہیں تیرا گورنر نعمال ابن مشیر ڈھیلہ ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے اگر کل کو حکوفہ تیرے ہاں سے مکل جاتا ہم کو من کچھ کہنا جب یہ سید کو یہ دیکھئے اگر نا کمچو مجھو کہا کہ بچوں کو پا رہا کچھ پتا چلیا ورنہ ہم با ہوا میں بھی آسکتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ انہیں مسلم بھی تاریخ بتا دیا کہ کیا ہوا تیرے ہوا تیرے ہوا تیرے ہوا ایک سلامات پر یہ محمدالہ اب یزید کو خط پہنچا اور اس نے نیچن کی کیا ہونا چاہیئے کیسے ہوا یزید کے باقے غلام اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو سچویشن ہے کوفے کی جو صورتحال ہے کوفے کی نومان کے بس کا تو کام نہیں لیکن نومان کے علاوہ بھی کوئی اصلاح نہیں ہے کہ جو اس صورتحال کو سوال سکے سوائے عبیداللہ ابن زیاد کے عبیداللہ ابن زیاد اس دمانے میں کورنر تھا بسرے کا فوراً ابن زیاد کو خط لکھا گیا کہ بسرے میں کسی کو اپنی جگہ معلین کر کے تم سیدھے پہنچو کہاں کوفے اور کوفے کے حالات کو تم سمال ہو جیسے ہی ابن زیاد کو خط ملا اس نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ شروع کیا مجملہ ان لوگوں میں جس سے تعلقات بہت اچھے تھے ابن زیاد کے ایک بہت پکہ عاشق اہلِ میند محبِ حسین شیعہ وآقری جنابِ شریک ابن آور بہت پکہ شیعہ بھی ہے اور ابن زیاد سے بہت زبردست دوستی بھی ساہی جور پر ہے شریف کو بڑایا کہ اس اس طرح خط آیا ہے اور تم کو میرے ساتھ کوفے چلنا ہے شریف تو حضر خراب ہو گئی یہ کیا ہے؟ اگر یہ گیا تو حالات کوفے کے بدل جائے گئے شریف نے یہ سوچا پہلے اس کو روکا جائے میں نہ جاؤں گا تو یہ بھی نہ جائے گا لیکن ابن زیاد نے اسرار کیا کہ تم کو چلنا بولے گا شریف مجبورن ابن زیاد کے ساتھ کوفے جانے کے لئے تیار ہوئے تاز بور رکھوں کو کہنا ہے کہ شریف نے جانبوچ کیا ایسا کیا بس کہت اتفاقی حدثہ جب یہ تعفیلہ ابن زیاد کا کوفے کے لئے روانہ ہونے لگا شریف کے ذہن میں یہ بار تھی کہ بغیر میرے ابن زیاد کوفے چاہے گا نہیں شریف نے اپنے آپ کو ہمسگیا دیا شریف کا پیر ٹوٹ گیا شریف کے ذہن میں یہ پلانی نہیں تھی کہ ٹھیک ہونے مجھ کو ایک آن مہینہ لگ جائے گا جب تک میں چلوں گے ابن زیاد جائے گا نہیں ایک مہینہ جب لیت ہو جائے گا تب تک مسلمہ کام ہو چکا ہونا لیکن ابن زیاد بھی سیاسی مہدانہ کھلا رہی اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریف کا پہے ٹوٹا ہے شریف کے ساتھ کیا ہوا بغیر شریف پر توجہ دیئے ہوئے ابن زیاد کوفے چلا گئے جب شریف یہ دیکھا کہ یہ بھول میری پیچ گئے اور میرے اس مسئلے پر ابن زیاد نے پہی توجہ تو اسی ٹوٹی تھا ان کے ساتھ شریف بھی پیچھے پیچھے کوفے کے لئے آنا ہوئے کہ میں رہوں گا تو کشتوں ابن زیاد کو نکیر کر سکتا ہوں آپ پہلے شریف کو انہیں دیئے بانگ جاتے ہیں اب ابن زیاد پہنچا کوفے ایک سوال اور رکھ کر کے یہیں بتا دیں کہ اہلِ بیت میں اور دشتنارِ اہلِ بیت میں کیا فرق ہے اسی داستان میں یہ بھی واضح ہو گئے اب یہ آپ نے پڑھا کہ اتھارہ ہزار لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر ہے نا ایک دنی بہشت ہو گئی کی پبلک کو جو اندر اندر یزیدی تھے کہ انہوں نے خفیہ طور پر خط لکھا کہ جا رہا ہے کوفہ تو جب اس طرح سے پورا کوفہ مسلم کے کھنٹرول میں تھا تو ابن زیاد کی انٹری کیسے ہوئے سوال ہے نہیں سوال ابن زیاد کیا کیسے تو داخل ہوتے ہیں کہ یہی سے فرس ہونے آتا ہے اہلِ نایب اور رشمنوں میں پبلک کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلم نمویندہ ہے مسلم نے خط لکھا ہے حسین کو حالات اچھے ہیں آئیے اب اس زمانے موائن تو تھا نہیں ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ ایک چک چکر یہ خبر ملے کہ اب کہاں پہنچے مولا اب کہاں پہنچے مولا اب کہاں پہنچے بس اتنا پبلک کے ذہن میں ہے کہ حسین آنے والے ہیں اور کبھی بھی کوفا پہنچ جائیں گے ابن زیاد کو اس بات کا علم تھا وہ جانتا تھا کہ میں ابن زیاد کی حیثیت سے خوفے میں داخل نہیں ہو جاتا چنانچہ پتا ہے مکہ ہی کیا کی گئے ابن زیاد نے کباب ایسی پہنگی جیسے ایمان حسین بانتے تھے اب مامہ سر پر ابن زیاد میں بیسا بات ہاں جیسا ایمان حسین علیہ السلام بانتے تھے چہرے پر اس نے نقاب دالی کہ لوگ شکل نہ دیکھنے پڑ کہ حسین آنے والے لہذا پبلک کھا گئے اس میں دھوکا ابن زیاد کو باقاعدہ استقبال کر کے لائے اور اس کیس کو اتنا سیکرٹ لکھا دیا کہ جو وہاں کا گورنر نومان خود نومان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آنے والا کون ہے اور پبلک یہ باقاعدہ دھوا بول دیا دھوا سا کھولو نومان کو پتہ نہیں کہ اس لکھاب کے بیچے کون ہے وہ بھی یہی سمجھا کہ لگتا حسین آگے چھپ میں نے دھول امارہ کی اور وہاں سے اس نے خطاب کیا اے فرزند الرسول ادمیہ سامی سے میں دھول امارہ کے حوالے نہیں کروں گا ادھر ادھر دیا کہ جلدی سے اس نے نقاب ہتایا کہ میں ہوں کھولو جب تک پبلک کچھ سمجھ باتی تب تک دروازہ کھلا اپنے زیاد اندر دھول امارہ کا دروازہ بند ہو گیا اب تو وہ سیف ہو گیا سرمان پہلے محمد والے محمد 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 اس وقت کی جو کوفے کے بندیل ہو گئی ہے بھرد کے جو حالات ہیں وہ کیا قبائلی مثل ہیں برقیہ محمد سردار جو کہتے ہیں جدہ سردار ادھر قبیلہ جاتا تھا امارہ زیاد نے وہاں پہنچ گیا پہلا کام یہ کیا کہ جو دھمکی کے ذریعے لائن پر آسکتے تھے ان کو دھمکا کرتے جن کو پیسہ دیا جا سکتا تھا پیسے کے بنیاد پر لائن پر آسکتے تھے ان کو پیسہ دیا جاتا تھا یہاں تک کی جو خوفے کا قاسی تھا جس کا نام شرائح ہے اس شرائح کو بھی اچھی قاسی رقم دے کر کے اپنے قمزے میں کیا لیا تو دھیرے دھیرے جتنے قبیلے کے سردار یا غوث سے یا دھمکی سے یا پیسے سے قابو میں آسکتے تو ان کو قابو کیا دیا گنے چنے چند افراد رہ گئے تھے کہ جو ابن زیاد کی نہ دھمکی میں آسکتے تھے نہ اس کے پیسے کی لالج میں آسکتے تھے اس میں سے سلیمان ابن سلیمان خوزائی احسان پر یا محمد اللہ 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 اس پیچ ہوا یہ کہ مسلم تاکس کیا مختار گیا مختار کا اپنا کاروبار مکتا بارات وغیرہ حالا بلکل نہ رہا ہے کسی کام سے کوفے سے باہر چلے گئے کوفے کی پوزیشن یہ کہ ہر دولت بند ہر لکھ پتی یہ چاہتا ہے مسلم میرے مہمان ہو جائے مسلم میرے مہمان ہو جائے جب میزبان کو یہ باہر چلا گیا تو مسلم آکھ کیوں رہے ہیں اُٹھ کے رکے جلائے مسلم کہا حالی ابن اربا کے ہاں خدا سے شریک چلا شریک بھی بجائے ابن زیاد کے باہر چلانے کے آکے تیرا کہاں حالی ابن اربا کے جو مرکز تھا اس وقت مسلم کے چاہنے والوں کا اور شیعہ نے حسین کا کسی نے ابن زیاد کو خبر نہیں کہ تمہارا وہ دوست جس کا بسنے سے چلتے رکھ پائے ٹھوٹ گیا تھا وہ کوفے آگیا ہے کہ اپنے دوست کی آیادت کے لئے نہیں جاؤ گئے ہیں کہاں ہے کہانی ابن اربا کے ہاں چلو اپنے غلام جس کا نام ظاہرن یاد آتا گیا تھا مجھ کو محسوس اس کے ساتھ دیا کہاں ہانی کے ہاں شریک کی آیادت کے لئے پیغام جب پہنچا کے ابن زیاد آنے والا ہے شریف کو دیکھنے کے لئے شریف نے فورا ایک پلانی کی ظاہر سوال ہے کہ حالات بدل رہیں تیزی سے قبیلے کے سنداب لوگ جائے وہی دیرے دیرے ادھر جا رہے ہیں یا کچھ نہیں کریں تو کم از کم خوف سے خاموش ہو رہے ہیں جیدہ آپ مسلم کھل کے تو سامنے آ رہی چکتے کہاں ہیں چھپنا تو ہی ہے مجھلے میں کام دیجئے کیا؟ ابن زیاد آنے مجھ کو دیکھ رہے ہیں آپ تلوار لے کے پیچھے والے کبھر لے میں جب حالات سازگار دیکھوں گا تو پانی مانگوں گا جیسے ہی پانی مانگوں آپ تلوار لے کے نکلے ابن زیاد کو قدل کر دیجئے اتنے میں ابن زیاد پہنچ گیا کھڑکڑا ہے مسلم کھڑے چلے گئے ابن زیاد آیا آپ کیا آلہ ہے خیریت ضرور بھی ہے جیدھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے جب شریک نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہے تب شریک نے اپنی پلانی پہ تک مجھے پیاس لگی ہے پانی پہ جاؤ مسلم کو نکلنا چاہیے نا تلوار لے کے مسلم نہیں نکلے شریک نے سوچا کہیں احسانی تو نہیں ہے کہ مسلم کو خوف تلوار اگر نہ چلی تو شریک بچارہ مالا جائے گا پلانی میں شریک ہونے کی بنیاد پہ انہوں نے کہا اگر یہ پانی مجھ کو نقصار بھی کر جائے اتنا کہ میں مر جاؤں میرے مات کی پانی نہ کرو پیاس باتا کے پانی پھلا دو کچھ اس انداز سے کرا کر سننے والے لوئے شباہ اللہ کہ یہ اچھا لگ اتنی پیاس کیسے بڑھا گئے ان کی کیا چکر ہے کیا بات ابن زیاد کو جو بھلا بہت تیز اس کو شباہ وہ بچارہ مرس کی وجہ سے کچھ دماغ میں خلل ہو گیا بھیکی بھیکی باتیں کرتے ہی ہیں لیکن غلام جو تھا ابن زیاد کا وہ تیز اس پر تیزی سے ہار پکڑا اور گھر سے لے کے نکل گیا کہ یہ پانی نہیں تھا مجھ کو کچھ بلاننگ لگتی ہے اس کے پیچھے تمہاری جان تو مجھے خطرہ لگ رہا ابن زیاد چلا گیا ابن زیاد کے جانے کے بعد مسلم نکلے اب بتائیں شریک کا کیا حال ہوگا ہم آپ ہوتے شریف ہی لگت کیا کرتے ہیں کیا مسلم یہ تو ہوتا رہا آیا ہوگا شکار ہاتھ سے نکل گئے ہم ہوگا نہیں کھلے گا کہ نہیں کھلے گا اس میں پانی جب ہاتھ میں ہوگئی ہوگی شریف کو کھلنا چاہیے مسلم تم نے ایسا کیوں کیا تم نے کیوں نہیں مارا اکنے زیاد کو اب یہیں سے فرق سمجھ لیجئے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے دشمنوں میں کیا فرق ہے یہ منہ زیاد دارو لے مارا میں کیسے داخل ہوا دھوکہ دے کر کے مسلم تم نے منہ زیاد کو چھوڑی خدل کیا کیوں مارے ٹکلے کہ مجھے نبی کی ایک حدیث نے روکا کہ کیا فرمایا نبی نے کہ پیغمبر کی حدیث ہے فرماتے مسلمان کبھی کسی پر دھوکے سے بار نہیں کرتا ہوں اب پہچانا آپ نے کہ کربلا والوں کا نساج کیا ہے کربلا کی داستان عام کرتے چلے جاؤں آتنمات خود دا خود ختم بہتا چلے جاؤں سلامات پہیے محمد والے محمد 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 اپنے مشیرہ ثابت کرنے دماغ دعا یہ وہ دشمنہ نے اہلِ بائی پر لانا کیا کیا یہاں تک کہ مسلم نے اہلِ بائی پر دل پر اس نے یہ ذکہ بکلا دیا کہ ہم آبی ہی والے ہیں ایک دن جب اس نے پکا کر دیا کہ اب تو یقین ہوا نا کہ ہم اپنے ہیں ہم عاشق اہلِ بائی پر ہیں کہ ہم بات دورا لگتا دورا کہ اب میرے مولا کا نمائندہ کہاں ہے بتا دو اب میں اپنے مولا کے نمائندہ کے ہاتھ بائی پر لوں مسلم نے اسے جانے اس کو بتا دیا کہ خانی کے گھر چلے جاؤ یہ پہنچا خانی کے گھر کہاں ہے کہ میں پردیسی ہوں آیا ہوں بہار سے سنا کے مولا کا نمائندہ بائی پرنا چاہتا ہوسین کے ہاتھ پر ہوسین کے نام بار مسلم کے ہاتھ پر مسلم کے ہاتھ پر بائیت کی اس نے اول تین ہزار تاکہ کربان نہ لگے کہ اس تین ہزار نے اس نے مسلم کے حوالے کر دیئے یہ خونسہ ہے وہاں سے واپس آیا اور آگے ابن زیاد سے کہا کہ وہ شبہ صحیح تھا مسلم کہیں نہیں ہے ہانی کے گھر پر آئے فوراں آدمی بھیجا گیا ہانی کو طلب کیا گیا قبیلے والوں نے کہاں مچ جاؤ سمجھایا گے لیکن نجانہ کی غلط تھا وہ بار پکٹا ہوجا رہا شبہ ہانی ابن زیاد نے کہا ہانی بتاؤ مسلم کہاں ہے ہانی نے کہا مسلم مجھ سے دامنا مسلم سے مہیا مسلم کہاں ہے غلام پیچھے تھا باہر نکلو باہر کہا اس کو پہچاندے ہو اب ہانی نے دیکھا یہی آدمی تھا جو میں آدھا بایت کے نام پر اور تین ہزار دیکھ کر کے آیا اب مسلم چھو ابن زیاد نے اتنی زور کی لات ماری کہ جناب ہانی کے ڈاک ٹھوٹ گئے جب واپسی میں لیٹھ ہوئے جناب ہانی تو کبیلے کو اوڑی چھوٹ ہانی کے کبیلے نے کہا کہ در مارا پر سور مچانا شروع کیا ہمارا سردار ہمارا سردار دیکھ کہی سے خریدے لینے لو ہمارا سردار ہے پورا ہنگا ماں ابن زیاد خبرہ گیا شریک شریک خریدہ یا چکاں پیشاندے کر کے ابن زیاد پر شریک تو مارے اوپر لو بھلو سا کرتے ہیں جا کہ ہانی کے خریدے میں سمجھاؤ آیا کہ انہوں نے مائرہ کی چھت پر شروع ہے قاضی اور انہوں نے کیا بات ہے کیوں شروع بچا رہے ہو کہ ہمارا سردار کہیں جو بتاؤ میں تمہارے شہر کے قاضی ہوں کہ بے شاہر دیکھیں اپنی پوزیشن کرنا چاہے اس فائدہ پر سردار کبھی تم لوگوں نے ابن زیادی زبان سے جھوٹ سنا آئے اب لکھنے کا نہیں ہم قاضی ہوں رہے ہیں کہ ہم ابن زیاد تمہارا سردار ہانی شہر کے حالات کیونکہ وہاں خراب ہے ایک بہت نیٹیم چل رہی ہے ہم لوگ وہاں ہیں بہت ہتمنان کے ساتھ تمہارا سردار ہے کہا کہ تم لوگ پریشان ہو شرائے قاضی نے اپنی قضاوت کا دھوکہ دے کر کے کبیلے والوں کو قانع کر دیا کبیلے والے اس دھوکے میں آگئے شرائے کے کہ یہ شرائے کہنا تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یہ لوگی واپس آگئے اس بیچے ہوا کہ ہانی کو جبیلی ہانی کو قتل کر دیا گیا جب ہانی قتل ہو گئے تو کبھی نہ خط بخط بچانا وہ گمزور تو پڑھی جائے گا ایک رہی سے ہی جو قوت تھی ہانی والی وہ بھی قتل ہو گئے اب نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ اندر سے کھے دی وہ بھی تب گئے سنانچہ آگ اعلان ہوا کہ جو کوئی بھی مسلم کا حمایتی ہوگا اسے گرفتار کر لیا جائے دورے کوفے میں یہ آواز گونج گئی اس کا نتیجہ کیا ہوا عشاء کی نماز پڑھا کے جو مسلم پڑھٹے ہیں وہی مسلم جس کے ہاتھ پر ہارہ ہزار افراد نے بیعیت کی تھی اب جو نماز عشاء کے بعد مرد کے مجھنے پر دیکھا ایک آدمی نہیں ہے خدا کسی کو پردیس میں آدم مسافرت میں اس طرح سے مجبور اور بیکستہ بنا ہے یا اللہ تجھے قسم ہے مسلم مسافر کی حسین کے عاشق نجانے کہا کہا رزق و روزی کے سنسلے میں کیسے کیسے پردیس میں ہے یا اللہ ہر عاشق حسین کی پردیس میں محافظت فرما بیعتم مسلم اپنی آدھی مسلم اس گلی سے اس کوچے سے اس گلی میں جہاں تک کہ آتے آتے ایک دروازے پر مسلم اپنی آدھی بیٹھے حالات کوفے کے خراب ہے جس گھر کا کوئی بھی انسان ماہر ہے اور در مریشان ہے ماہ مریشان ہے کہی میرا بیٹا پکڑا تو نہیں ہے بھی مریشان کہ میرا شوار نہ پکڑ لیا گیا بہر مریشان کہ میرا بھائی جس دروازے پر مسلم بیٹھے ہیں اس ضعیفہ کا نام توہا اس کا بیٹا بھی خواہر ہے نان اس کا بلال بڑا ملکون شخص ہے بلال باہر ماں میں آ لیا پریشان ہے میرا بیٹا نہیں آیا کہیں پکڑا نہ گیا بار بار گھر سے آتی ہے اندر باہر جاتی ہے اندر آتی ہے اب جو نکھلی باہر پر بچے کو دیکھنے کے لیے تو دیکھا میں دروازے پر کوئی بیٹا ہے جو محب اہل بیت ہوتا ہے اس کا دل نام ہوتا ہے دیکھا کوئی بیٹا ہے کہ بھئیہ میرا بیٹا گھر سے باہر ہے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے چلے جاؤ اپنے گھر یہاں کیوں بیٹھے ہو مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا مومنہ چلی گئی اندر تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلی پھر اس نے وہی بار گئی میرا دل گھبرا رہا ہے تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے چلے گا اپنے گھر مسلم نے ساں اٹھایا اور فرمایا اے ماں کیا تھوڑا سا پانی پھیلا سکتی ہے اس مومنہ نے لاں نے مسلم کو پانی دیا مسلم اپنے حقیل نے پانی دیا جب پانی پی چکے اس مومنہ نے پھیل گا اب تو پانی پھیلیا نا اب اپنے گھر چلے جاؤ اب بتا اس پردیسی نے کیا جواب دیا فرما دیا ہے تم بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا چلا چاہے کیا مطلب تم کہو لو فرمایا مومنہ نے مسلم اپنے عطیق مسلم میرے مولا حسین کا نوائندہ واقع باہر کیوں ہو جلسی سے مومنہ نے دروازہ کھول دیا اندر تشید رہی گئی مسلم اندر آئے ایک خجرہ آئی گیا اس مومنہ نے مسلم کو اس میں ٹھہرایا وہ کہتے ہیں کھانا لے کے آئی کھانا کھا دوا تھا یہ مسلم نے کھانے سے اکٹار کر دیا یہ روایت کا جملہ ہے کہ مسلم نے کھانا نہیں کھا جائی مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلم نمائندہ ہیں حسین کے مسلم کو بتا ہے رواب کا بھوکا شہی ہوگا جب مہدہ بھوکا شہی ہوگا تو مسلم تم کھانا چھوڑا ہوگا ایک مسلح دے لیے مسلح دے لیے روایت کہتی ہے پوری راہ مسلم ابن عقیل نے عبادت میں گزاری نصف شب کے بعد اس کا بیٹا بلال گھر میں داخل ہوا اس کو انتازہ ہوا کہ مسلم میرے گھر میں ہے بھانا بھانا آیا اور اس نے محمد ابن اشخاص سبکان میں کہا کہ مسلم میرے گھر میں ہے محمد پہنچا بھانا ہوا ابن سیاد کے دربار میں اپنے باپ اشخاص کے پاس اشخاص ابن زیاد کے پاس اس کے کان میں کہا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ہے ابن زیاد نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہمارے علاقے میں ہے اور اسی محمد کو فوج دے کر کے مسلم کی گرفتاری کے لیے دے جا دیا صبح 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 کا وقت ہے جیسے ہی مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز محسوس کی روایت کہتی ہے کہ مسلم آمادہ ہونے لگے وہ مومنہ دوڑ کے سامنے آئی کچھ صبح صبح بھی کھانے پینے کے لیے لائی مسلم نے اس کو بھی واپس کر دیا مسلم تیار ہوئے گھر سے یہ غیرت ہے بنی عاشب کی یہ غیرت ہے بنی عاشب کی مسلم نکلنے لگے تو آنے کہا مولا اب کہا جا رہا ہے دشمن کے سپاہی ہے کہا اگر میں نہ نکلوں گا تو یہ سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی ہو تیرے چاہتا ہوں مسلم جو مولا اب کہا جا رہا ہے عاشب کی آنا کر ہوتے ہیں یہ تیرے سے جائے گھر ہے جزاکو ملتکو مومنہ نے مسلم کی خوالیں تلوان کیا ایک جلک مولا رات بھار تم نے عبادت کی ہے رات بھار موانا تم سوئے نہیں ہو جمعہ مسلم نہ کنے یہ ایسا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگتے تھے اور اس بیچ میں نے اپنے چچا حمیر المومنین علی موانا علی طالب کو خواب پہ دیکھا فرما دے مسلم جنبی کم لگتا ہے آج میری کمر کا آخری دن ہے یہ گھر گھر کے مسلم گھر سے باہر بھی کل آئے ایک اکیلے ہیں نا جو میں نے شروع میں سے اگر مسلم کربانہ میں ہوتے نقشہ پوچھا ہوتا ہے اکیلے مسلم پھر با اعلام کہلو آیا ہے بیاں کو مک بھیجو دوبارہ فوج ہے پھر مسلم نے ان کو ایک تیر دیر کیا پھر با اعلام بیاں اور مدد بھیجو ابنی زیاد کہتا ہے تین تین بار مدد تیر چکا ہو ایک مسلم کو تمہیں اپنے افتاد نہیں کر سکے ہو اس کے باوجود اے جوانوں اے نوجوانوں آگاہ ہو کہ تم کتنے بڑے کھلانے سے مابستہ ہو کیسے بہادر لوگ یہ دیں یدین کیجئے تین بار مدد آئی ہے اس کے باوجود ابنی زیاد کے سپاہی مسلم کو پکڑ نہیں سکے کیسے پکڑا ہے پتا ہے جب ساری ترکینیں فیل ہوئیں اور یہ ہوا کہ اب مسلم کو پکڑا نہیں جا سکتا کوئی پتر مارا کوئی نیزہ مارا کوئی تروار مارا یہاں تک روایت کرتی ہے کہ ان ملہونوں نے مسلم ابن عقیل پر آگ پھیکی ہے آگ مسلم جب زخمی ہو گیا شیخ جب زخمی ہو گیا تب اسے گرفتار کیا گیا گرفتار کر کے ابن زیاد ملہون کے دروار بلایا گیا جسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں دیا بس لگو کہ کیا بغتہ ہے دنیا کا خسائم علامہ کوئی میرا امیر نہیں ہے بس میں نے ختم کر دی مفتگو اپنی جب جناب مسلم کو یہ سن لیجی جب جناب مسلم کو یدین ہو گیا کہ میں قدل کر دیا جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا تو مسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھ کو مان دو رہے تو میری کچھ وسیعتیں ہیں اس مسیحیت کو سنو کی پہلے توجہ نہیں دی ابن زیاد نے شمر سے کہا اچھا سن تو لے دیکھو کہتے کیا شمر آگیا ہے ہاں بولو مسلم کیا کہہ رہا مسلم نے مسیحیت سنو کی کہ پہ امیر مسیحیت جب نے قوفے آیا لوگ ربائیت کی مرے آت پر میں نے خسائم کو خط لکھ دیا مولا قوفے کے حالات ٹھیک ہے قوفے آجاؤں اب جب کہ میں شہید ہو رہا ہوں قوفے والے بدل رہے ہیں ایک خط حسین کو لکھ دے مولا قوفے مت رہنا قوفے کے حالات اچھے نہیں دوسری مسیحیت میرے قدل کے بعد میری لاش کو زمین پر پڑی مت رہنے دینا بلکہ اس کو دیکھن کر لینا اور تیسری مسیحیت یہ ہے کہ میں ساتھ پسول برہم کا مقروض ہو گیا میرے مرنے کے بعد میری تلوار اور ذرہ بیج کر کے میرا طرزہ ادا کر دینا ایسے موقع پر بھی تنس اور زخم زباد سے باز نہیں آئے گے سب ابن زیاد نے کہا مسلم جب تم کوفے آئے ہاں دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر میں ایمان ٹھہرانا چاہتا تھا تم کو پیسے کے کیا ضرورت پڑ گئے ہیں کوفے میں طرزہ دینے کی کہ ہم بڑے گھرانے کے لوگ ہیں ہم سخی گھرانے کے لوگ ہیں لوگ آکے ہم سے مدد چاہتے تھے ہم کیسے مدد اگر تمہارے پاس تھا رہی تو کچھ لے گا کیوں مدد کی دوسروں کی مسلم نے کہا اس لئے کہ مجھ کو یدین تھا میرا مولا پیچھے پیچھے آ رہا حسین آ رہے ہیں میرے طرزے کو ادا کر دیں گے یہ تیر مسیحتیں مگر یہ ایک مسیحتیں پوری نہیں کی گئی پتا ہے آپ کو نا آج ذلح چھو حسین ابن علی مکہ سے چلے راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر بھی پوچھا بھائی آپ پاس ہونک آپ کو د transit عرم ٹھیکی old حسین ابن علی مدد آج ہوجیے آج ذل چھو راستے میں میرے پسی چھو مجھو 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 چھو چھو پا کا پاک ال cousins موسیقی